اسلام علیکم جی آج لہوری فارمر زمیر العسن شاہ صاحب کے فارم پر مجود ہیں اور ان کی نیچرل دیسی ونڈا کی فیکٹریز میں بھی آپ کو ویزر کروایا جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دو بوریاں پڑی ہوئی ہیں جن کے اوپر واضح لکھا ہوا ہے نیچرل دیسی ونڈا ان صاحب کا کہنا ہے کہ پورے پاکستان میں میرا نیچرل دیسی ونڈا جنروں کو لوگ کھلا رہے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں پانچ سو سے زائد فارمروں کو یہ فارمنگ سٹارٹ کروا چکے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج جو ایک فیزیبیلٹی جو بزنس پلان میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس پلان کے مطابق اگر آپ چلتے ہیں تو بیس جنوروں سے تین ماہ کے اندر آپ فی جنور تین من کنفرم بزن آپ بڑھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان بیس جنوروں سے آپ چھے سے آٹھ لاکھ روپیا کنفرم منافع حاصل کریں گے ان سے ملیں گے اور جانیں گے کہ ان کی فیڈ مل کے اندر کیسے کام کیا جا رہا ہے کتنے بندے کام کرتے ہیں اور پاکستان کے کون کون سے شہروں میں ان کی فیڈ جا رہی ہے جنوروں کو یہ لوگ بندہ کھلا کر فائدہ حاصل کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان سے مکمل فیزیبیلٹی حاصل کریں گے بیس جنوروں کی کہ جنور خریدنا کیسے ہے کس قد کارٹ کا خریدنا ہے کتنا وزن جنور کو بڑھانا چاہیے اور کتنے ہزار تک اور کتنے لاکھ تک ہم نے یہ بزنس سٹارٹ کرنا ہے دوسرے نمبر پر جنور کو صبح سے لے کر شان تک ہم نے ڈائٹ پلان کیا دینا ہے ان کا جو نیچرل دیسی وندہ ہے کس طرح سے ہم جنوروں کو کھلائیں گے دوسرے وندے کے مقابلے میں اس کا کمپیریزن بھی کیا جائے گا لاسٹ میں بات آ جاتی ہے جنور کو سیل کیسے کرنا ہے بیچنا کیسے ہے تاکہ ہم سارا کام کرنے کے بعد کہیں بیچنے بیچتے وقت بپاری سے یا کہی کسٹمر سے ہم دعا نہ لگوا بیٹھیں اسلام علیکم جی بات آئیے گا کتنے عرصہ سے یہ فارمین کر رہے ہیں اور ساتھ میں نیچرل دیسی وندہ کو کب سے لے کے چل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سید میرا نام ہے نیچرل دیسی وندہ فیکٹری سگیم بائی پاس کوٹ آدمالکم ایڈریس ہے سب سے پہلے رمضان کا مہنہ ہے اللہ پاک پورے پاکستان کو عالم اسلام کو اللہ پاک سب مسلمانوں کو صحت و سلامتی دے اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے اس مہنے کے ساتھ کے تمام مسلمانوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین تو سر میں پانچ سال سے یہ کام کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ پانچ سال کے بعد پھر جب گروت کا مسئلہ آیا تو اس میں کافی پرابلم آتی تھی تو پتہ چلا کہ ایک نیچرل فیڈ جو ہوتی ہے نا اس کا زلد اچھا ملتا ہے تو اس حوالے سے ہم نے اپنی فیڈ لانچ کی اپنا بزنس لانچ کیا اور وہ پانچ سال سے ہم کر رہے ہیں اور تقریبا دو سال سے ہم اپنی فیکٹری کوچ لارہے ہیں سر آج آپ کے ساتھ ملنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کوئی بیزیبیلٹی بتائی جائے آپ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پانچ سو سے زائد فارمرز کو میں فارمنگ کروا رہا ہوں ان کو بزنس پلان بتایا ہے بیس جانوروں کی زیادہ سے زیادہ ہم آپ سے بیزیبیلٹی حاصل کریں گے آپ کا ونڈا اگر ہم دیتے ہیں بیس جانوروں کو کتنے ماہ میں کتنے لاکھ ہم ان سے منافع کما سکتے ہیں میرا یہ سارے پاکستان کے فارمر اور میرے آورسیز بھائیوں کے یہ میرا میسج ہے کہ آپ بیس جانوروں سے اپنے بزنس کو شروع کریں اور تقریباً تین سو کیجی کا جانور ڈالنا ہے تین سو کیجی کا جانور ڈالنا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مین جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے اس کا ڈانچہ مکمل ہوتا ہے جب ڈانچہ مکمل ہوگا تو اس کو گوشٹ چڑھانا اس پر سان ہوتا ہے چھوٹا جانور لے گئے وہ چھے مہنے لیتا ہے بڑا جانور لیں گے وہ تین مہنے وہ تیار ہو جاتا ہے تو آج ہم آپ کو وہ پلان دیں گے کہ ساٹھ دن میں آپ اپنے جانور تیار کریں اگر آپ تین مہنے اس کو مثل منڈہ دیتے ہیں تو وہ ایک سو بیس کلو وزن کرے گا اس کا مطلب ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار کا گوشت ہے ہزار پہ کلو کے ساتھ ہے ہزار پہ کلو کے کیونکہ ابھی اس راٹر اس کا ریٹ سا گیارہ سو بیس رپ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم بگر کریں تو ایک لاکھ بیس ہزار کا جو گوشت ہوتا ہے نا رہا صاحب اس کا مطلب ہے اگر آپ اسی ہزار خرچہ بھی لگا لیں تو چالی ہزار آپ کی پرافرٹ ہے ٹھیک ہے اچھا بتائیے گا جو جانور آپ بتا رہے ہیں جو خریدنا ہے وہ کتنے ہزار تک ملے گا اور منڈی سے جو خریدے ہیں دیروں سے خریدے ہیں کہاں سے خریدے جائیں یہ اصل میں منڈی بہتر ہوتی ہے کیونکہ جانور کی چوائس بہت زیارہ ساب ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پاس لہور منڈی بہت بڑی منڈی ہے ملتان منڈی منڈی ہے اور اس کے علاوہ لڈن ہے اس میں کیوں کہتا ہے کہ لٹیں بہت زیادہ لٹیں ہوتی ہیں تو جو دیروں پہ ہوتا ہے نا وہ چائس لی ہوتی دس جانور کھڑے ہیں تو آپ کو مسئلہ بان جائے گا ادھر ہزاروں کی تعداد میں جانور ہوتے ہیں آپ کو اچھے جانور لٹیں ملیں گی اور ان کو آپ تین مینے فیٹنگ کروئے اچھا بندہ ڈالیں نیچرل جزا کا بندہ ڈالیں اچھا شاہ صاحب بات کریں گے ان کی ڈائیڈ پہ آپ کا وندہ یا بزاری وندہ اس کا کمپیریزن تھوڑا کیجئے آپ کے وندے میں بنائے ہوئے وندے میں جو آپ دوستوں کے ساتھ آج اس کی راسی بھی شیئر کریں گے بنانے کا طریقہ بھی بتائیں گے تمام انگریڈنز بتائیں گے کہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں آپ کی وندے میں اور بزاری دوسرے وندے میں فرق کیا ہے سر یہ نیچرل جزا کا فرق ہوتا ہے نا جی بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جو بزاری وندے ہوتے میں ویسٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے فک کا استعمال کرتے ہیں یوریا بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہی فرق ہوتا ہے ایک آپ اورگینک چیز ڈالتے ہیں نیچرل چیز ڈالتے ہیں تو اس کا ارزلٹ بہتر آئے گا اگر آپ تازہ چیز ڈالیں گے فریش ڈالیں گے اگر آپ پورٹری فیڈ کی ویسٹیں ڈال دیں گے یا فک ڈال دیں گے یا یوریا کے استعمال دو پرسنٹ کریں گے تو دودھ والے فارم تو بیسی تباہ ہو جائیں گے گوشت والے جانوروں کو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ دیر کے بعد تو گروس کرتے ہیں بعد میں وہ بیگ کر جاتے ہیں یعنی جب ان کو فیڈ ملنی بند ہوگی وہ ساتھ ہی واپس یعنی کوئی لمبے ارسل نہیں چل سکتے وہ تین مینے کو اوپر جائیں گے نا وہ جانور آپ کا ان کا گردے مطلب جگر پہ وہ افیکٹ کرتا ہے یوریا اور ان کے گردے خرار ہوتے ہیں تو وہ جانوروں کو بہت زیادہ نقصان بہت فارمول کو اچھے شاہ صاحب یہ آپ نے ہاتھ میں کچھ ایک آغاز پاکٹ رکھا ہے اس کے بتائیے کہ اس کے اوپر جو فارمولہ آپ نے لکھا ہوا ہے دوستو پر شیئر کیجئے یہ فارمولے میں کون کون سی چیزیں ہم نے ڈال لی یہ جو فارمول ہے جو انشاءاللہ رانہ صاحب کی میرے بانی کیونکہ میں پہلے بین کے چینل سے بہت زیادہ لوگوں نے فائدہ اصل کی ہے آج بھی یہ ایک میسے لے کر چلتے ہیں رانہ صاحب کا مجھے سب سے اچھی بات یہ ہے میرے بڑے پیار والے میرے بھائیں ہیں میرے چھوٹے بھائیں ہیں یہ میشہ فارمر کے بھلے کی بات کرتے ہیں ہمیشہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار آگے نکلے کوئی نو کو میں دیکھیں میں نے بھی پہلے قدم سٹارٹ کیا تھا ایک چینیز مکولہ کے ہزار میرے کا سفر بھی پہلے قدم سٹارٹ ہوتا ہے پہلا قدم اٹھائیں گے دوسرے اٹھائیں گے رانہ صاحب کا جو سب سے بڑا یہ میسج ہوتا ہے یہ میسج ہم دے رہے ہیں کہ آپ بھی پہلے قدم سٹارٹ کریں سوچ سمجھ کے کریں ہم نے بات کرنی ہے یہ نہیں کرنا کہ پانچ لگا 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 لیکن جو بتائیں گے صحیح بتائیں گے فارمولا آپ کو ساتھ شیئر کر رہے ہیں پورے پاکستان کے لوگ پاکستانی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ میں پرسینٹ جو ہے نا ہنڈر کے جی کا آپ کو فارمولا دے رہا ہوں پرسینٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ سو کے جی کا دوستو آپ کے ساتھ فارمولا شیئر کرنے لگے ہیں شاہ صاحب بتائیے گا اس میں مکی آئے گی تھرٹی پرسینٹ اور چوکر گندم جاڑا ہے وہ دس پرسینٹ ہے خال بنولا سات پرسینٹ خال سیسو سات پرسینٹ کنولا میل سات پرسینٹ اس کے علاوہ سیسو میل ہوتی ہے یہ پروٹین کے رنسہ سوس ہے یہ آپ نیچرل پروٹین ڈالیں گے یہ نیچرل پروٹین ہے یہ ہم نیچرل ڈالتے ہیں لو یوریہ دے پروٹین لے ہم نیچرل ڈالتے ہیں اس میں سرسو میل آجائے گی سویہ بین میل جو ہے وہ آٹھ پرسینٹ ہے پاہ میل آٹھ پرسینٹ رائس پالش آٹھ پرسینٹ سیرہ آٹھ پرسینٹ لوکل کیلشم ہوتا ہے یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے یہ ایک پرسینٹ ہے میل ہوتا ہے ایک پرسینٹ ڈی سی پی ایمپورٹڈ بھی ہوتا ہے وہ بہت ہوتا ہے ایک پرسینٹ بائی پاس فیٹ ایک پرسینٹ اس کے علاوہ ہوتی ہے جو بیکٹیریا کو یعنی کہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کوئی ہیسٹ میں دیکھنے دانوں پر مضبوط کر دیتی ہے یہ آدھا گلو ڈالنی ہے سوگا پرو ہوتا ہے یہ نرجی کا سوز ہے سکسی فائی پرسینٹ اس میں ایٹی پرسینٹ بیس گرام ایکٹی فار بیس گرام اور بیس گرام زیادہ کلو تک ایکٹی فی ایکٹی فار بی سوال تبا لوگ اس کو بیس گرام بھی ڈالتے ہیں اور گتاوہ کیلوری ہوتی ہے اس میں سکسی فائی پرسینٹ پروٹین ہوتی ہے یہ ایک چیزی ڈالا جاتا ہے اور انشاءاللہ کاللہ جو لوگ ابھی سے استعمال کریں گے نا جی ان کے بچڑے کٹلے جو بھی جانوری تک ڈبل ہو جائیں گے اچھا یہ جو آپ نے ونڈا بتایا ہے اگر اس ونڈے کے مطابق کو بنا اپنا فارمولا دھر میں خود تیار کر کے فارم پر خود تیار کر کے اپنے جانور کو کھلاتے ہیں پار منتھ یا تین منتھ کے بعد کتنا وزن فی جانور ان کا کرے گا وہ تین مال ویٹ اس کا تو لازمی بڑھے گا نا جی اچھا کچھ جانور ڈیڑھ کیجی بھی کریں گے کچھ سوا کیجی بھی کریں گے کچھ جانور کا اگر نسلیں ہوتی ہے اس پہ پہنے دو کیجی بھی جانور کرتا ہے جن کی نسل اچھی ہے جن کی پہ مطلب وہ اچھی ہوتی جانور کی بات جانور کم کرتے جیسے انسانوں میں ہوتا ہے کچھ کم کرتے اس طرح ان کی گروت بعد پہنے دو کیجی تک بھی ان کا ملے گا دوستوں کے میں ایک سوال آئے گا کہ اگر آپ کی فیڈ میل ہے اور آپ اپنا شیئر کر رہے ہیں فارمولا لوگوں کے ساتھ یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ تو اپنا فارمولا چھپا کے رکھتے ہیں آپ اپنا فارمولا لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس پہ تھوڑی روشنی سر یہ سب سے بڑی بات تھی جہاں ہم نے میں فارمنگ شروع کی اور میں نے یہ فیکچی لگائی میرا مطلب یہ ہی تھا کہ لوگوں کے لیے ایک سٹیپ اٹھائیں ہم کیونکہ پاکستان کا جتنے بھی فارمر اپنے پاؤں پہ کھڑے اور انشاءاللہ وہ ترقی کریں میرے تو خواہ بھی یہی ہے کہ ایک بندہ بھی میں نے پہلے تھوڑا سا سوچا تھا لیکن انشاءاللہ پانچ سو بندہ ہمارے کہنے پر آور سیز پاکستانی سعودی عرب سے آگے لوگ اور ما شاءاللہ دبائی سے آگے پاکستان فارمنگ کر رہے ہیں ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے کاروبار چلا لی ہیں میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں خود بنا لیں دو سے ڈائی کروڑ فارمر ہے ایک ملوالا تو آپ پچاس فارمنگ کو پورا نہیں کر سکتے نا لوگ بنائیں گے ہم میں بھی مزہ آئے گا کہ یار ہمارے کہنے پر لوگوں نے کیا ہے لیکن پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے سیک ہے اچھا شاہ صاحب یہ جو وندہ لوگوں نے خود بنانا ہے یہ انکریڈینز تمام بزار سے ایزیلی مل جائیں گے وہ نہ ہو جنہوں نے تھوڑا بنانا ہے تو ان کو تو بوری بوری لینی پڑے گی پھر آپ سے بنوا سکتے ہیں بنوا سکتے ہیں موسٹ ویلکم جی موسٹ ویلکم اور یہ مل جاتے ہیں مڈیوں سے بزار سے یہ بہت کم ملتے ہیں یہ خاص گدام ہوتے ہیں ہمارے تو گدام کے ساتھ کنٹریکٹ ہوتے ہیں نا ہمیں تو مال مل رہا ہے تو جن لوگوں کا نہیں ملتا ہمارے ساتھ رافتہ کریں ہم ان کو بھی دیں گے مال بھی دیں گے وندہ بھی دیں گے ریسیپی بھی دیں گے اور اگر بلوانا چاہے انہی کا فارمولا ہم بتا سکتے ہیں اچھا یہ کس طرح سے دینا یہ وندہ جو آپ نے بتایا ہے کتنے کتنی دفعہ دن میں دینا اور کس طرح سے دینا یہ ہوتا ہے جی باڈی ویٹ کے ساتھ سے دو پرسنٹ ہوتا ہے اگر سوہو جی جانورس کو دو پرسنٹ دینا یہ دو قلو وندہ دینا ہے کتنی دفعہ دن میں یہ دن میں دو دفعہ کلو صبح دے دیں کلو شام کو دے دیں اس کا حساب حساب ہوتا ہے اگر آپ نے چار کلو اڈل میں ڈال رہا ہے دو قلو صبح دو کلو شام آج کال حلکے سے دوست میں نے ویڈیوز میں دیکھے ہیں وہ پانی میں مکس کر کے ونڈا اسی لیے دیتے ہیں کہ اس کی پانی کی مکدار پوری لیے کیونکہ وہ جو پانی اترے زیادہ پی نہیں سکتا بات جانور نہیں پیتے لے کر وہ ونڈے کے بہانے وہ پانی زیادہ پی لیے تیر زیادہ ہوتی ہے اور گروز زیادہ ہوتی ہے اچھا یہ جانور جو ہم نے خریدنا تھا اسی سے نوے ہزار کا ہم خرید ہیں یہ ایٹی سے نائیٹی سوزار خرید دیں گے وہ جانور بھی اچھا ہوگا اگر وہی جانور ایک ملک پچیس ہزار کا لے لیں گے تو وہ آپ لاز کر جائیں گے یعنی اسی سے نوے ہزار کا جانور خریدہ ہم نے اس جانور پہ ہم نے تین مہینے محنت کی تین مہینے میں وہ کتنے کمارا یہ ونڈا کھائے گا جی یہ ہمارا ونڈا ڈیلی کا اس کا پورا ڈائیٹ پلانٹ پانچ سو کا ہے پانچ سو کا ونڈا ڈال کے اور اس کا چارہ ڈال کے لیبر کی کاؤس ڈال کے پانچ سو پہ ڈیلی خرچ آئے گا ایک جانور پندرہ ہزار کا مہینے کا فیڈ پلانٹ پانٹالیس ہزار اس نے وہ کھا لیا اور نوے روپے انتالیس ایک لاکھ پینتیس ہزار ایک لاکھ پینتیس ہزار اور سیل کتنے کا ہوگا سیل انشاءاللہ چالیس سے پچاس ہزار روپے اوپر جائے گا وہ اس کی پروفٹ ہے وہ پروفٹ ہے سیل کرتے وقت ہم نے کسیز کا خیال رکھنا ہے وہ جو بپاری ہے جب آتے ہیں یا ایت کے کسٹمر جائے ہوں ایت پر ہی جانور ڈال لیتے ہیں کس طرح سے ہم نے جانور سیل کرنا ہے وزن کر کے سیل کریں کہ ایسے ہی تکھی لات کا لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو ایت والے جانور ہے وہ وزن کے ساتھ سیل نہیں ہوتے وہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے جانور کو لوگ دیکھتے ہیں ویسے شوق سے خریدتے ہیں وہ ویسے مہنگا سیل ہوتا ہے سلاٹر اگر سلاٹر اس میں سیل کرتے ہیں تو وہ آپ کو پروفٹ انشاءاللہ ایک لاکھ بیس ہزار کا گوشت ہے نا آج ستر ہزار خرچہ کرنے باگی پروفٹ یا سی بھی کرنے چالیز ہار آپ کی پروفٹ ہے اچھا شاہ صاحب یہ سلاٹر والے کس طرح سے کیتے ہیں کہ ایک جانور ہمارا ہے زندہ لائیو اس کا ویٹ ہے جی تین سو کے جی اس میں گوشت کتنا ہوتا ہے تقریباً اگر جانور تین سو کے جی سوپر ہے تو اس کا 55% گوشت نکلتا ہے کچھ کا 65% بھی نکلتا ہے یا یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ گوشت جتنا جانور بڑھتا جائے گا گوشت زیادہ ہوتا ہے اور ہڈیا سیلیکٹر کام ہوتا ہے جتنا جانور چھوٹا ہوگا اس کا وہ 50% ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یعنی کہ جانور اگر تین سو کے جگہ ڈیٹھ سو سکساٹھ کی جس میں گوشت چھوٹا ہوتا ہے